اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں ہم سب لوگ اردو برائی جماعت نام آج ہمارا لیکچر نمبر ٹویلو ہے آج کا ہمارا ٹوپک ہے وضل نمبر چار بہادر شاہ زفر سب سے پہلے ہم بہادر شاہ زفر کے تعریف کے بارے میں جانتے ہیں کہ بہادر شاہ زفر جو ہیں وہ خاندان مغلیہ کے آخری تاجدار تھے جب انہوں نے بادشاہ سنبھالی تو اس وقت مغلیہ اقتدار جو ہے وہ اپنی آخری سانسے لے رہا تھا شاہی خاندان کا فرد ہونے کے ساتھ انہوں نے شائرانہ طبیعت بھی پائی تھی شائری میں شاہ نصیر ذوق اور غالب سے اصلاح لی اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی میں اقتدار جو ہے وہ ان سے چھین لیا گیا ان کے پیٹوں کو ان کے سامنے قتل کیا گیا انہیں انگریزوں نے جلاوطن کر کے رنگون برما میں نظر بند کر دیا جہاں انہوں نے زندگی کے آخری سال انتہائی قسم پرسی میں بسر کیے رنگون ہی میں انتقال کیا اور وہیں دفن ہوئے بہادر شاہ زفر کے کلیات میں تیس ہزار سے زیادہ شیر ہیں انہوں نے تقریبا سبی اصناف شائری میں تبازمائی کی لیکن ان کی پہچان غزل ہے جس میں سوز و گداز اور غم کے مضامین پڑھنے والوں کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں زبان کی صفائی اور روزمنہ کے استعمال نے ان کی غزل کو ایک خاص رنگ عطا کیا ہے جس کی بدولت انہیں اردو کے اچھے غزل گوش شائروں میں شمار کیا جاتا ہے بہادر شاہ زفر کا کلیات جو ہے وہ خاصا سخیم ہے یعنی کہ کافی موٹا ہے جو چار دواوین پر مشتمل ہے کلیات زفر میں اردو زبان کے علاوہ پنجابی اور پوربی زبان کے اثرات کے حامل اشار بھی ملتے ہیں اب ہم غزل کی طرف آتے ہیں غزل کا پہلا شیر ہے لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائدار میں اجڑنا کہتے ہیں ویران ہونا تباہ ہونا دیار کہتے ہیں ملک کو شہر کو علاقے کو جگہ کو عالم کہتے ہیں دنیا کو ناپائدار آرزی فانی ختم ہو جانے والی اس ویران دنیا سے مجھے نفرت ہو گئی ہے یعنی اس ویران دنیا میں اب میرا دل نہیں لگتا آخر کون اس فانی جہاں میں مستقل رہا ہے یعنی مرزا جو بہادر شاہ زفر ہیں وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس فانی اس ختم ہو جانے والی اس عارضی دنیا میں اب میرا دل نہیں لگتا مجھے اس دنیا سے بزاری ہو گئی ہے نفرت ہو گئی ہے کیونکہ اس فانی دنیا میں کسی کا بھی مستقبل نہیں ہے زفر کی پوری غزل میں زندگی کے فانی ہونے کا ذکر کیا گیا ہے دنیا کی ناپائداری بیان کی انہوں نے بہادر شاہ زفر جو کہ مغل خاندان کے آخری بادشاہ تھے اٹھارہ سو ستاون کی جنگی ازادی یعنی انقلاب میں انگریزوں نے دہلی پر قبضہ کیا اور مغلیہ خاندان کے حکومت جو ہے وہ قلعہ مولہ تک محدود ہو کر رہ گی دہلی کی جو رونکے تھیں وہ برباد ہو گئیں دہلی سے جو علم و شیر کا مرکز تھا کی محفلیں ختم ہو گئیں بہت سارے شوراں نے لکھنوں کا رخ کیا شہروں اور بستیوں کے اجڑنے کے بعد انہیں زندگی کی اقدار پر اعتبار نہ رہا اس لئے وہ اس شیر میں بھی کہتے ہیں کہ اس اجڑی ہوئی دنیا اور شہر میں مراب دل نہیں لگتا ظاہر ہے کہ اجڑ میں انسان کا جی کیسے لگے جبکہ وہ فطری طور پر جو ہیں وہ معاشرت پسند تھے تنہائی اور ویرانوں میں اس کا دل کیسے لگے دل تو میرا اداس ہے ناصر ناصر کازمی کا شیر ہے دل تو میرا اداس ہے ناصر شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے دوسرے مصرے میں شاعر شاعر دل کی تسلی دینے کے لئے کہتا ہے کہ یہ دنیا ہی ایسی جگہ ہے جہاں قسمت کسی کا ساتھ نہیں دیتی کسی کو بھی حسب منشہ حالات نہیں ملتے یہ دنیا فانی ہے اور اس میں موجود تمام چیزیں جو ہیں وہ بھی فانی ہیں اس لئے دنیا میں قیام بھی عارضی ہے اور وقت مقررہ پر ہر کسی کو چلے جانا ہے آفاق کی مندل سے گیا کون سلامت اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا دوسرا شعر ہے عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو عارضو میں کٹ گئے دو انتظار میں عمر دراز کہتے ہیں لمبی عمر کو عارضو تمنا خواہش چار دن کہتے ہیں ذرا سی مدد چاند روز کٹ گئے گزر گئے اس قدر مختصر زندگی لے کر آئے تھے جو عادی خواہشوں میں اور عادی ان کے مکمل ہونے کی حسرت میں گزر گئی بہادر شاہ زفر کے اس شعر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ بہت ہی مختصر ہے بہت ہی مختصر ہے اور ہمارے دل میں اتنی خواہشات ہوتی ہیں اور ہم ان خواہشاتوں خواہشوں کی تکمیل میں اپنی ساری عمر گزار دیتے ہیں بہادر شاہ زفر کا یہ شعر بہت مشہور اور ضرب المثل ہے انہوں نے مختصر زندگی کو تنز کے طور پر عمر دراز کہا ہے کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے چار دن کی زندگی بطور کرز مانگ کر لائے تھے عادی زندگی خواہشات کو پالتے ہوئے گزری اور بکیا ان کی تکمیل میں گزر گئی غالب کا شعر ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارما لیکن پھر بھی کم نکلے زندگی جو ہے وہ بلواسطہ خواہشات ہی سے عبارت ہے انسانی دل میں کوئی نہ کوئی خواہش پیدا ہوتی رہتی ہے ایک خواہش رقصت ہوتی ہے تو کوئی دوسری خواہش سر اٹھا لیتی ہے انسان کی یہی خواہشات اسے کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہیں اور نکامی کا مو بھی دکھا سکتی ہیں انسان کسی بھی خواہش کی تکمیل کے لئے کوشش کرتا ہے اسے پورا کرنے کے لئے جدو جہد بھی کرتا ہے جب پوری نہیں ہوتی تو حضرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں شاعر نکامیوں اور محرومیوں کا شکار ہے تشریف طلب شیر میں بھی شاعر کی محرومی اداسی اور افسردگی کا اظہار کیا گیا ہے تو سٹوڈنٹس ان اشار کے ساتھ آپ لوگ حصہ گرامر میں سے کہانی نمبر بیس تیار کریں گے تو آج کا جو ہمارا لیکچر تھا وہ اپنے اختصتہ ہم کو پہنچا ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک کے لئے اللہ حافظ